دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسیس ٹی ٹین ٹورنامنٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھلا چاہے گا جی او آر ورسی ڈبلو ایل پی کے بیچ میں اگر پچھ کے بارے میں بات کریں تو دوستو پوری طرح سے بیٹنگ فرینلی وکیٹ ہے کل کے دن دوستو یہاں پر بلے بازوں نے جم کر رن بنائے ہیں تو ایک بار پھر سے دوستو اچھی بیٹنگ کی امیدیں ہم یہاں پر لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں ڈبلو ایل پی کے بارے میں پہلا مقابلہ پانچ وکیٹ سے ون کیا تھا اور دوسرا مقابلہ ایک ترپیہ دس وکیٹ سے ون کر کے آئے ہیں ٹیم کیوں سے ازر اڈانی اور یہاں سے ڈبلو ناصیر آپ کو اوپن کرتے نظر آئیں گے ازر نے دوستو پہلے میچ میں انچاریس تو دوسرے میچ میں بیالیس ناباز بنائے ایک بڑے جبردست پارٹیٹر بلے باز ہیں انٹرنیشنل میں بھی بڑے بڑے رن یہ ابھی لگا کر آئے ہیں اور بیٹنگ کے علاوہ دوستو پہلے تو یہ زیادہ بولنگ اگرہ نہیں کرتے تھے لیکن اس ٹونا میٹ میں اب تک دوستو انہوں نے دو میچ میں ٹوٹل تین اوار ڈالے ہیں اور دو وکیٹ بھی ٹیم کو نکال کے دیئے ہیں تو بیٹ اور بول دونوں میں بلکل بیش پک ہے جن کو آپ کیپن وائس کیپن بنا سکتے ہیں ان کے بعد وکاش ناصیر ہے پہلے میچ میں اکیس بنائے تھے دوسرے میچ میں چونتی سرم ناباد بنائے اور رول بھی ٹی ٹونٹی میں اٹھائیس کا بیٹنگ ایورج ہے تو ناصیر بھی دوستو ایک اچھے بلے باز ہے جن کو آپ بلکل اپنے ٹیم میں ٹرائے کر کے چل سکتے ہیں دیکھ ست پٹیل دوستو پہلے میچ میں باتیس سرم بنائے تھے لاشٹ میچ میں ان کی بیٹنگ وغیرہ نہیں آئی کیونکہ ٹیم دس وکیٹ سے بھی ان کر گئی تھی بولنگ میں دو ور کمپیٹ آ رہے ہیں پہلے میچ میں ایک وکیٹ ملا تھا دوسرے میچ میں دوستو ان کو کوئی وکیٹ نہیں ملا ٹی ٹونٹی کے اندر دوستو ان کا بیٹنگ میں تیرہ کا ایورج ہے اور بولنگ میں تیرہ میچ میں چونتی سور ڈالتی ہوئے تیرہ وکیٹ نکال چکے ہیں تو بولنگ ریکورڈ اچھا ہے دوستو بیٹنگ اتنی خاص نہیں ہے ریکورڈ کو دیکھتے ہوئے حالانکہ پہلے میچ میں پتیس بنائے ہیں تو ہو سکتا ہے دوستو یہاں پر بھی اگر موقع ملے تو پچیس ٹیس پر رن بنا کے دے دیں محمد سیراج نیپو ہے پہلے میچ میں نمبر چار پر آئے تھے نو رن بنائے دوسرے میچ میں پاری نہیں آئی بولنگ میں سپن بولنگ کرتے ہیں دوستو پہلے میچ میں دو ور چوبیس رن ایک وکیٹ دوسرے میچ میں دو ور گیار رن کوئی وکیٹ ان کو نہیں ملا یہ بھی دوستو ایک ہارٹ ایٹر بلے باز ہے جو کبھی بھی بڑے رن لگا سکتے ہیں کبھی بھی وکیٹ نکال سکتے ہیں تو گرینڈ لیگ میں دوستو آپ ان کو کیپٹن وائز کیپٹن بنا کے چل سکتے ہیں کسن ستھار نمبر پانس پر آئے تھے پانس رن بنائے لاشٹ میچ میں پاری نہیں آئی آورول ٹی ٹونٹی میں ستائیس کا ایوریز ہے ہاردک پٹیل نمبر سہ پر آئے تھے لاشٹ میچ میں سات ناباد کے آورول ٹی ٹونٹی میں سترہ کا ایوریز ہے ان کے بعد دول پٹیل ہے نمبر سات پر آئے تھے پہلے میچ میں جیورو رن پر ناباد رہے آورول ٹی ٹونٹی میں سترہ کا ایوریز ہے میتھول پٹیل ہے دوستو پار پلے میں بولنگ کرتے ہیں دو اور کمپیٹ ڈال رہے ہیں اور اب تک دو میچ میں ٹوٹل چار اور ڈالتی ہو دوستو تین ویکیٹ نکال چکے ہیں تو اچھی بولنگ رہی ہے پرت پٹیل ہے دونوں میچ میں دو دو اور کمپیٹ ضرور ڈالے ہیں لیکن دونوں میچ میں کوئی ویکیٹن کو نہیں ملا یہ بھی دو اور دو 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 دوستو پار پلے میں بولنگ کرتے ہیں اکثر پٹیل دوستو ٹیم کی کیپٹن سے ضرور کرے ہیں لیکن ابھی تک دونوں ہی میچ میں نہ انہوں نے بیٹنگ کی ہے نہ بولنگ کی ہے آورول جو ریکورڈ ہے وہ بھی ان کا کوئی خاص نہیں ہے درم پٹیل سپین اٹیک کو لیڈ کرتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر پہلے میچ میں ان کو ایک اور میں 20 سن پڑے تھے ایک ویکیٹ آلانکہ مل گیا تھا لیکن دوسرے میچ میں ٹیم نے ان سے بولنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کروایا باقی بینچ کے پلے کو لے کر اگر کوئی بھی چینج وغیرہ ہوگا تو اس کی اپڈیٹ آپ کو ہمارے ٹیلی گام میں مل جائے گی اور ٹیلی گام جوئنٹ کرنے کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اب بات کریں گورخہ 11 کے بارے میں اس سے پہلے گر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بائی کی محنت اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں اور گر آپ سیل پر پہلی بار جٹ کر رہے تو چینج کو بھی سبسکرائب کر لیں گورخہ کی ٹیم پہلا مقابلہ تیر ویکیٹ سے وین کیا اور دوسرا مقابلہ نو رن سے یعنی دوستو لگ بگ اڑکر یہ وین کر کے آئے ہیں حالانکہ دوستو ٹیم کافی اچھی ہے سنیل دی میرے اور عمران خان آپ کو اوپن کرتے نظر آئیں گے سومن دی میرے نے پہلے میرے میں پانچ ہی بنائے تھے لیکن دوسرے میرے میں دوستو جبردست بلے بازی کی اور شکسٹین نائن رن کی ناباد پاری کھیلی اور دوستو یہ ایک ہارڈ اٹر بلے باز ہے جب تک کریج پہ رہیں گے آپ کو بڑے ہٹ دیکھنے کو ملیں گے کئی بات جلدوازی میں ویکیٹ تھرو کر جاتے ہیں تو کئی بات بڑے رن بھی لگاتے ہیں عمران خان یہ دوستو بیٹنگ اور بولنگ دونوں اچھی کرتے ہیں ٹی 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 انٹرنیشنل بھی کھیل چکے ہیں بیٹنگ میں پہلے میرے میں سترہ دوسرے میرے میں 51 ناباد کے بولنگ میں دو ور کمپیٹڈ آر رہے ہیں اور دو میچزز کے اندر دوستو اب تک یہ دو ویکیٹ بولنگ میں نکال چکے ہیں اور پاور پلے کے اندر بولنگ کرواتے ہیں تو عمران خان بھی بیٹ اور بول دونوں میں بیش پک ہے جن کو آپ کیپٹن وائز کیپٹن بنا سکتے ہیں راؤلوڈا پہلے میچ میں ورن ڈاؤن آئے تھے کھاتا نہیں کھولا لاسٹ میچ میں پاری نہیں آئی اسیس کے اندر دوستو انہوں کا کوئی خاص ریکورڈ ابھی تک نہیں ہے امن دیو پہ گمان ہے پہلے میچ میں نمبر چار پر آئے تھے کھاتا نہیں کھول پائے اور رول دیکھو گے ٹی 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 میں تو تیرہ میچز میں دوستو دس سننگ میں پاری آئی ہے ایک سو نینانوے رن ہے لگ بگ بیس کائورز ہے تو ہو سکتا ہے دوستو اگر موقع ملا تو پندرہ بیشن ہی آپ کو بنا کے دے دیں ان کے بعد یہاں سے سدام اکبری جنہوں نے پہلے میچ میں نمبر پانس پراکر بیشن بنائے تھے لاسٹ میچ میں پاری نہیں آئی اسیس میں کوئی خاص ریکورڈ آئے لیبل نہیں ہے پروین ایسنگ ہے پہلے میچ میں نو رن پر ناباد تھے بولنگ میں دو ور کمپٹ ڈال رہے ہیں پہلے میچ میں دو ور تیرہ رن دو وکیٹ نکالے دوسرے میچ میں دو ور چو بیشن کوئی وکیٹ ان کو نہیں ملا ان کے بعد مدوکر تھاپا جو کہ ٹیم کے کیپٹن ہے اور اچھے وکیٹ ٹیکر گیند باز بھی ہیں پہلے میچ میں ایک وکیٹ دوسرے میچ میں دو ور میں شولہ رن خص کر کے دو وکیٹ تو اب تک تین وکیٹ یہ نکال چکے ہیں تو بولنگ کو لے کر بلکل اچھی پک ہے پہلے میچ میں نکال چکے ہیں تو گیند بازی کی طور پر یہ بھی ایک اچھے پک رہے گی اب سار آلم ہے پہلے میچ میں چار رن پر نابات تھے دوسرے میچ میں پاری نہیں آئی ایسیس میں تیرہ کا ایوریج ہے ایسی ان کے اندر گیارہ کا بیٹنگ ایوریج ہے راحل بارتواز پاور پلے میں بولنگ کرواتے ہیں اور دونوں میچ میں دو دو کر کے چار اور کمپٹ ڈالے ہیں اور دو وکیٹ اب تک ہی نکال چکے ہیں کیرون کانڈنیل ہیں دونوں ہی میچ میں ابھی تک دوستو نہ بیٹنگ کا موقع ملا ہے نہ بولنگ کا باقی بینچ کے پلے کو لے کر اگر کوئی بھی چینج وغیرہ ہوگا تو اس کی اپڈیٹ آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گی اور ٹیلی گام کا جو لنک ہے دوستو وہ آپ کو ویڈیو کے نیچے بھی مل جائے گا اگر لنک کام نہ کریں تو آپ ٹیلی گام میں جا کے بھی ہمیں سرز کر شکتے ہیں آپ کو ٹیلی گام میں جا کر ٹائپ کرنا ہے وغف24 اور سرز کر کے جڑ جانا ہے ٹیلی گام کے اندر اب دوستو بات کر لیتے ہیں ہماری ڈیمو ٹیم کے بارے میں تو ویڈ کیپنگ میں ارسلان آسیم اور یاسک یہ میرے دونوں کو میں نے ٹرائی کیا ہے آپ چاہیں تو ایک ویڈ کیپر کو ڈروپ کر کے دوستو یہاں پر ایک ایک ایکسٹر آر آنڈر کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں بیٹنگ میں ڈبلو ناصیر اڈنڈانی اور ایچ ایک اوبری تینوں بلکل سیف اوپسن ہیں آر آنڈر میں امران خان نیپو اور ایم تھاپا تینوں بلکل سیف ہیں آر باتواز ایم پٹول اور پی ایس جیار یہ بھی دونوں تینوں بلکل سیف ہیں تو آپ کو ایک ہی ریسک اٹھانا پڑے گا یا تو آپ ویڈ کیپنگ میں سے دوستو ایک کو ڈروپ کر کے یہاں پر ایک ایک ایکسٹر آر آنڈر کے ساتھ جا سکتے ہیں یا پھر دونوں ویڈ کیپر کے ساتھ جا سکتے ہیں اور اور آنڈر میں دوستو پروین سنگھ آپ کو نظر آئیں گے جن کو کافی لوگ یہاں پہ ٹرائی بھی کرنے والے ہیں جو کی بیٹنگ اور بولنگ دونوں کرتے ہیں تو ایک ریسک آپ کو ان دونوں پلیئر میں سے اٹھانا ہوگا وہ دوستو آپ کی مرضی کونسی پلیئر کے آپ ریسک لیں گے باقی کیپٹن وائز کیپٹن میں دوستو تک کے لئے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہر فائنل اپ ڈیٹ کے لئے ٹیلیگام چینل کو بلکل مس مت کریں ٹائپ کریں WGF24 اور سرز کر کے جو جائیں ٹیلیگام کے اندر تھانکیو فرانس ہول دہ بیش